کبھی کبھی کچھ ایسے سین کریئٹ ہو جاتے ہیں جس کا انسان نے یا کسی جانور نے سوچا بھی نہیں ہوتا اور کبھی کبھی جنگل کی بات کریں تو جانور غلط جگہ مو مار لیتے ہیں اور غلط جگہ جا کر پنگا لے لیتے ہیں پھر ان کا جو انجام ہوتا ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہوتا ہے کیونکہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب آپ کسی کی پرائیوٹ لائف میں انٹرفیر کرو گے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا اور آپ کو کیا رسپونس ملے گا اور کچھ ویڈیوز تو بہت فنی ہیں اور کچھ ویڈیو میں بہت سبق ملنے والا ہے ناظرین آج کی ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اگر آج کی ویڈیو آپ نے مس کر دی تو یقیناً آپ کافی کچھ مس کر جائیں گے ناظرین اگرامی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ہی درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس چھوٹے سے جانور بلی کی اور سامنے موجود ہے اتنا بڑا جانور گھوڑا بلی کو نہ جانے کیا سوجی وہ گھوڑے کے پاس آکے اس کی ٹانگوں پر چھیڑ چھار شروع کر دی اور پھر بلی کے ساتھ جو اس گھوڑے نے کیا وہ آپ ذرا دیکھئے گھوڑے نے اس بلی کو اس طرح کیک ماری کے پھر یہ بلی دور دور تک نظر نہیں آئی یقیناً آج بلی کو کافی سبق ملا ہوگا دوستو وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک آپ اپنی طاقتوں کا استعمال نہ کریں آپ کو اس پر یقین نہیں رہتا یہاں دیکھ لیجیے جنگل میں قید شیر ہیں یقیناً جب شیر قید ہوں گے تو وہ اپنی طاقت اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کیسے کریں گے آپس میں تو نہیں لڑ سکتے اب یہاں دیکھئے کہ شیروں کے پنجرے میں یہ پیلیکن آن پہنچا اور شیروں نے اس پیلیکن کو نشانہ بنانے کی کوشش کی کچھ دیر تو پیلیکن آگے آگے بھاگتا رہا اور پھر پیلیکن نے دیکھئے پلٹ کر جس طرح شیروں پر وار کیا اور شیروں کی تو دوڑیں لگ گئیں یقیناً اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ شیر کافی ڈرے ڈرے اور سہمیں سہمیں لگ رہے ہیں کیونکہ یہ پنجرے میں قید ہیں اور قید رہنے کی جگہ نہیں ہے شیر کی شیر تو آزاد جانور ہے اور شیر ایک ایسا جانور ہے جسے تو اپنی سلطنت پر راج کرنے کا ہمیشہ موقع ملتا رہنا چاہیے دوستو یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جب پیاس لگتی ہے تو جنگل میں تالاب کا رخ کرنا پڑتا ہے اور تالاب میں جا کر جانوروں کو اپنی پیاس بھجانی پڑتی ہے اور ناظرین اگرامی یہاں دیکھئے یہ جیگوار جب اس پانی پر پہنچا تو اس نے پانی پینے کے بعد کچھ دیر وہاں رکنے کیا سوچا اور آج جیگوار نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ پانی مگرمچ کا علاقہ ضرور ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مگرمچ جس جانور کو بیچا ہے اس پر اٹیک کر دے دیکھئے پھر کس طرح اس جیگوار نے اس مگرمچ کو گرتن سے پکڑا اور اسے نوچتا ہوا زمین پر لے آیا اور پھر یقیناً اس جیگوار نے اس کی بوٹی بوٹی کر کر اسے کھایا ہوگا ناظرین اگرامی یقیناً آج آپ کو جیگوار کی طاقت کا اندازہ بھی ہو گیا ہوگا دوستو کبھی کبھی کچھ ایسے مناظر کیمرے کی آنکھ میں ریکارڈ ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ ریکارڈ نہ ہوئے ہوتے تو کوئی بھی یقین نہ کرتا آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ ایک بھینس اور ایک شیر آمنے سامنے ہیں اور شیر ہر گیا یقیناً آپ کو بھی یقین نہیں آ رہا ہوگا لیکن یہ ویڈیو دیکھئے شیر جب ان بھینسوں کے جھنڈ میں پہنچا تو بھینسوں نے پہلے تو دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے لیکن پھر ایک بھینس نے ہمت کی تو اپنے لمبے لمبے سینگ اس شیر کو اس طرح دے مارے کہ شیر بڑی دیر تک ہوا میں اچھلتا رہا اور شاید یہ شیر کی زندگی کا سب سے بیڈ ایکسپیرینس ہوگا کیونکہ شیر نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا لیکن وہ کہتے ہیں کہ جنگل کی دنیا میں کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے کی کوشش کی لیکن ماں کے سامنے جب آپ اس کے بچے کو نشانہ بنانے کی کوشش کرو گے یہ بات ایک ماں سے کیسے برداشت ہوگی یہ سوچنے والی بات ہے اور شاید شیر نے بھی یہ بات نہ سوچی اس کو تو صرف اپنے خالی پیٹ بھرنے سے تھا اس نے اس بچے کو نشانہ بنانے کی جب کوشش کی تو پھر بھیس نے اس کا جو حال کیا وہ آپ کے سامنے ہے دوستو زندگی اللہ تعالی کی دین ہے لیکن جب آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی جانور دوسرے جانور کو شکار بنا لے جس کا آپ نے تصور بھی نہ کیا ہو تو یقینا ایک دفعہ آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے اب یہاں دیکھئے یہ کافی سارے لوگ جو کہ پانی کنارے مچھلیوں کو دانہ ڈال رہے تھے اور انہیں کچھ کھانے کو دے رہے تھے اور پھر دیکھئے کہ جیسے ہی انہوں نے دانہ ڈالا اور تالاپ پر اڑتے ہوئے یہ پرندے چونچ مار کے اس دانے کو چونے کی کوشش کر رہے تھے اور جیسے ہی اس نے اس دانے کو چونے کی کوشش کی اور پانی کی تہہ سے نکلتی ہوئی یہ بڑی مچھلی آئی اور اس نے نہ صرف دانے بلکہ پورے پرندے کو ہی اپنے موں میں نگل لیا اور سامنے جتنے لوگ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے وہ سکتے میں چلے گئے اور پریشان ہو گئے سننے میں تو یہ بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے لیکن جنہوں نے یہ سارا منظر دیکھا ہوگا یقیناً انہیں کافے دن نین نہیں آئی ہوگی ناظرین کیا آپ میں سے کسی نے اپنی پوری زندگی میں کوئی اگر ایسا خوفناک منظر دیکھا ہے تو آپ نے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے ہر کسی کی اپنی لائف ہوتی ہے ہر کسی کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے لیکن جنگل میں ہر کسی کی پرائیویسی ہوتی ہے اور جب آپ کسی کے علاقے میں جائیں گے تو وہ آپ کو پھر خالی ہاتھ لوٹنے نہیں دے گا کیونکہ جب آپ کسی کے علاقے میں جا کر اس کی پرائیویسی کو ڈسٹرپ کریں گے تو ریاکشن ملے گا اب یہاں دیکھئے یہ کتہ ٹہلتا ٹہلتا ان بندروں کے پاس چلا گیا اور ان بندروں نے تو اپنا کچھ پلین کر رکھا تھا لیکن یہ کتہ کباب میں ہڈی بن کر وہاں پہنچا لیکن پھر ان بندروں نے جو حال اس کتے کا کیا وہ دیکھنے کے قابل ہے یقیناً بندروں کو چاہتا تو یہ کتہ کٹ بھی سکتا تھا انہیں مار بھی سکتا تھا لیکن بندر کافی تعداد میں تھے اور پھر یہ کتہ جب ان کے درمیان پہنچا تو بندروں نے ایک ایک کر کے اسے ایسے چپیڑے ماری کہ یہ دوبارہ کبھی پوری زندگی میں بندروں کے جھنڈ میں نہیں جائے گا دوستو ویسے آپ نے گھر میں کون سا پالتو کتہ پال رکھا ہے یہ تو آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں جلدی سے ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ نے گھر میں کون سا پالتو جانور پال رکھا ہے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اب بات کرتے ہیں جنگل میں تو ویسے بہت سے جانور موجود ہیں اور ہر جانور پالتو نہیں ہوتا لیکن جنگل کے کچھ جانور لوگوں کے دوست بن جاتے ہیں جب آپ روز ان سے ملاقات کرتے ہیں روز انہیں کچھ کھانے کو بھی دیتے ہیں یا روز آپ ان کے ساتھ کچھ وقت گزارتے ہیں تو وہ یقیناً آپ کے دوست بن جاتے ہیں اور کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی ساپ ہوتے ہیں ناظرین کچھ لوگوں نے اپنے بیڈ روم میں شیر رکھے ہوتے ہیں اب نہیں یقین آ رہا تو یہ ویڈیو دیکھ لیجئے کہ اس طرح ایک بھائی صاحب اپنے بیڈ پر لیٹے ہوئے اور بڑے بڑے شیر ان کے آس پاس گھوم رہے اور یقیناً اگر کسی کے پاس شیر آ جائے تو اس کی تو پینٹ بھی گیلی ہو سکتی ہے لیکن ان بھائی صاحب کی حمد کو داد دینی پڑے گی کہ اتنے زیادہ شیر ان کے کمرے میں پھر رہے ہیں اور یہ بھائی صاحب اب آرام سے انجوائے کر رہے ہیں اب بھائی صاحب کو دیکھ لیجئے جنہوں نے سام پال رکھے ہیں لیکن ان بھائی صاحب کو دیکھ لیجئے انہوں نے سام پال رکھے ہیں لیکن ہم نے آپ کو بتایا نا کہ سام سر فہرست ہے آپ کا دشمن بننے میں وہ ایک مثال ہے نا کہ اگر آپ سام کو صدیوں دودھ بھی پلاتے رہیں گے تو پھر بھی سب سے پہلے ٹنگ آپ کو مارے گا یہ کسی کے سگے نہیں ہوتے ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں کچھ فنی مومنٹ ایسے ہوتے ہیں اب ان کو دیکھ لیجئے کس طرح یہ انجوائے کر رہے جو کہ کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہو گیا اگر یہ کیمرے کی آنکھ میں محفوظ نہ ہوتا تو کوئی اس منظر پر یقین نہ کرتا دوستو اس کتے اور اس بھینس کی دوستی سے متعلق آپ کیا کہیں گے یہ آپ نے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے لیکن ناظرین اب یہاں جو منظر آپ دیکھنے والے ہیں یقیناً اسے دیکھنے کے بعد آپ کو اس شخص کی بے وکوفی پر حیرت ہوگی کوئی اتنا بھی اپنی جان کا دشمن کیسے ہو سکتا ہے دیکھئے یہ بڑا تیس مار خان بننے کی کوشش کر رہا ہے اور اتنے بڑے مگرمچ کو یہ گوشت کا ٹکڑا کھلانے کے لیے اس کے اتنے قریب پہنچ گیا اور اگر یہ گوشت کا ٹکڑا اور ساتھ اس کی بازو بکھا جاتا تو یقیناً آج اس شخص کی موت واقعہ ہو جاتی کبھی کبھی آپ کو خود پرحیز کرنا پڑتا ہے اور آپ کو سوچ سمجھ کے اگلا قدم رکھنا پڑتا ہے ناظرین گرامی ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچ ہی لگی ہوگی اسی طرح کی ویڈیوز باقاعدہ دیکھنے کے لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا